سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور میری سیریز کو انجوائی بھی کر رہے ہوں گے جو جو وقت ہمارا آگے چلتا جا رہا ہے تو تو انٹریسٹ بھی ڈیویلپ ہوتا جا رہا ہے کچھ چیزیں پیکٹیکلی سیکھنے کو بھی مر رہی ہیں ویڈاؤٹ ویسٹنگ اینی سنگل مومنٹ میرا ابھی کا جو سیشن ہے اس میں میں اپنے پچھلے سیریز کو یہ آگے بڑھا رہا ہوں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں VMware Player یا VMware Workstation انسٹال کیا ہے جبکہ میں نے VMware Player انسٹال کیا تھا آپ کی خاطر میں نے VMware Workstation انسٹال کیا تھا تھا کہ آپ کو میں پوری انسٹالیشن دکھا سکوں اچھا یہ میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے یہ میں نے انسٹالیشن اس لیے کی ہے کہ میں بتانا پھر ضروری سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس already VMware Workstation انسٹال ہے along with that VMware Player انسٹال کریں گے تو پرابلم آئے گی اگر already آپ کے پاس Hyper-V انسٹال ہے اور اس کے ساتھ آپ VMware Workstation انسٹال کریں تو پرابلم ہوگی یعنی ایک وقت میں صرف ایک Hypervisor ٹھیک ہے چلیں یہاں تک کی بات ختم کرنے کے بعد اب آپ کے پاس یہ والی جو آپ کے پاس ev-com-vm یہ بیسیکلی جو zip فولڈر ہے 1GB کا اس کے اندر وہ آپ کی OVF فائل ہے جو کہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے community edition جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کی OVF فائل ہے یہ میں نے unzip کر کے اس فولڈر میں رکھا ہے here you see یہاں پہ جب آپ اس فولڈر کو open کرتے تو اس کے اندر یہ وہ فائل ہے جو کہ آپ کو ضرورت ہے یہ والی فائل this is the file ٹھیک ہے یہ وہ فائل آپ کو چاہیے یہ وہ machine ہے OVF فائل یہ وہ OVF virtual machine ہے اور یہ اس virtual machine کے اندر مجود virtual disk ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو جہاں چلتے ہیں VMware player کو میں add کرتا ہوں VMware workstation player میں اس کو add کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں simply یہ دیکھیں create a new virtual machine اگر آپ بنانا چاہتے ہیں لیکن چونکہ میری machine already بنی بنائی ہے تو میں open virtual machine کروں گا یہاں پہ آپ اس فولڈر پہ جائیں گے یہ میرے پاس پورا وہ package which اس میں یہ وہ فولڈر ہے اور یہ وہ OVF file والی EVE machine کی OVF file جس تیرہ کے بھی کی ہے اس کو select کر کے آپ open کر لیں and wait name of the virtual machine جی میں اس machine کا نام when ڈی ڈی وی ایم رکھنا چاہتا ہوں اچھا میں اس کا update version نہیں کرنا چاہتا later on کروں گا ڈی ڈی وی ایم رکھنا چاہتا اچھا یہ چیز آپ نے جب جو یاد رکھنی ہے بائی ڈفالٹ آپ جو ویچو مشین بنائیں گے وی ایم ویر اس کو اپنی ایکσωعلے home directory میں save کرے گا یہ اس کا path ہے یہ دیکھ لیں user and y documents کے اندر ویچو مشین اس کے اندر یہ ویچو مشین اس فولڈر کے اندر بنے گی اگر میں آپ کو یہ پاتھ دکھا سکوں تو براوز کر کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سی ڈرائیو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سی ڈرائیو میں یہ آپ کے پاس سی ڈرائیو آ گئی جی وہ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ یوزر فولڈر میں گئے تھے یوزر میں نی پہ گئے تھے نی میں جا کے آپ ڈاکومنٹس میں گئے تھے یہ ڈاکومنٹس کا فولڈر ٹھیک ہے جی نی میں آپ کے پاس ڈاکومنٹس کا فولڈر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جی اس کو اپن کر لیتے ہیں یہ ڈاکومنٹس اور ڈاکومنٹس کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ ویچو مشین ہوگا یہ اور یہاں پہ وہ ویچو مشین کے اندر ایک فولڈر کریئٹ کرے گا اس نام سے بٹ میری آپ کو ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ آپ اپنی ویچو مشین کو ایک سیپرٹ فولڈر میں سیو کرے تاکہ بعد میں اس کو ٹرابل شوٹ کرنا مینج کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ پھر کسی لیکچر میں اس میں بتاؤں گا میں نے کیا کیا میں نے جی ڈرائیو کے اندر ہی ایک فولڈر کریئٹ کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے ایو ایو اینجیڈی ڈی ایم بیسیکلی میں اس فولڈر کو سیلیک کروں گا اپنی مرضی تا مجھے پتا ہے کہ میں نے جو یہ جو ایو کی ویچو مشین ہے وہ میں نے اس فولڈر کے اندر بیسیکلی اس کو میں پلیس کر رہا ہوں ٹھیک ہے امپورٹ کر لیں اور وہ ویچو مشین یہاں پہ امپورٹ ہو جائے گی اور میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو جب تک یہ کام ہوتا اور میں آپ کو یہ فولڈر چیک کر رہا ہوں یہ جی اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایو این جی وی ایم اور یہاں پہ وہ ویچو مشین امپورٹ ہو رہی ہے ابھی یہ ٹائم لے رہی ہے تو تھوڑا سا ہولڈ کر لیتے ہیں جب تک یہ امپورٹ ہوتی ہے تو میں اس کو پاس کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو لیٹر آن جوائن کرتا ہوں لے جراب ویچو مشین جو ہے وہ آپ کی امپورٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ یہ آپ کو ایو این جی کے نام سے یہ وہ ویچو مشین نظر آ رہی ہے فیل وقت یہ مشین آف ہے اس کے اندر اپریٹنگ سسٹم سکسٹی فور بٹ ہے ورژن ورک سٹیشن اور اس ویچو مشین کی ایٹ جی بھی ریم جو کہ یہ ریکوائل کر رہی ہے اب یہاں پہ مختلف سیناریوز ہو سکتے ہیں ممکن ہے کہ آپ کے پاس اتنی ریم نہ ہو ممکن ہے کہ یہ ویچو مشین آپ سے جتنے ویچو پروسیسر ریکوائیڈ کری وہ بھی نہ ہو تو آپ اس ویچو مشین کو سیلیک کر کے ایڈٹ ویچو مشین سیٹنگ پہ کلک کریں اور میں اپنے ایکسپیڈینس سے صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس ویچو مشین کو ایٹ جی بی کی بجائے اگر فور جی بی ریم بھی دے دیتے ہیں تو یہ ورک کرے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ریسورس کلکولیٹر کو دیکھ لیجئے گا آپ جتنے زیادہ راؤٹرز اور سوچز استعمال کریں گے ریسورسز اتنے زیادہ چاہیے ہوں گے تو فیل وقت میں نے ایک ایک ایگزمپل آپ کے سامنے رکھی ہے کہ میری ویچو مشین کو میں فیل وقت جو رہا ہے میں وہ صرف فور جی بی جو ہے وہ الوکیٹ کر رہا ہوں نمبر ون نمبر ٹو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویچو مشین اچھا یہ چیز جو ہے یہ میں تھوڑا سا ٹیکنیک کے لیے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ میرا سینریو کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ میرا لیپ ٹو ہے this is my laptop اور اس لیپ ٹو کے اندر یہ ویچو مشین ہے یہ میرا لیپ ٹو ایک ڈی ایسل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ڈی ایسل اور یہ جو ڈی ایسل ہے یہ ڈی ایسل بیسیکلی ڈی ایسی پی سرور بھی ہے ٹھیک ہے اور اس ڈی ایسل کا اپنا ایک ڈی ایسل ہے let me check میں اپنے لیپ ٹو پہ چیک کر لیتا ہوں ڈی ای پی کانفیگ اور یہ میرا بھائی 100.192.168.100.1 یہ اس کا ڈی ایسل ہے اور اس کے پاس ایک پول ہے ڈی ایچ سی پی پول اور وہ پول جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 192.168.100.1 سے اور 2 سے اور یہ پول جا کے ختم ہوگا 192.168.100.254 تو یہ بیسیکلی میرا یہ جو ڈی ایسل راوٹر ہے جب بھی کوئی کمپیوٹر اس کے ساتھ کنیکٹ راوٹر ہے like this میں کنیکٹ ہوا اس کے ساتھ اور میں نے جیسے ہی اپنے اس کمپیوٹر کو اس ڈی ایسل کے ساتھ کنیکٹ کیا اور میں نے اس کمپیوٹر کو کہا کہ get your IP dash from ڈی ای سی پی تو یہ میرا ڈی ایسل یہ کرے گا کہ اس پول میں سے جو next available IP ہوگا وہ میرے اس کمپیوٹر کو سائن کر دے گا تو ایک مثال لے لیتے ہیں میرے اس کمپیوٹر کو ڈی ایسل کو ڈی ایسل کو ڈی ایسل کو 192.168.100.3 مل گیا اور اس کو پتا چل گیا کہ یہ میرا دی فالٹ گیٹوے ہیں دی فالٹ گیٹوے 192.168.100.1 یہ میرا ڈی ایسل ہی میرا ڈی ایسل ہی میرا دی فالٹ گیٹوے ہیں تو یہ میرا جو نیٹوک ہے یہ میرا پورڈکشن نیٹوک ہے توجہ کیجئے گی یہ میرا پورڈکشن نیٹوک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس ویچو مشین کو بھی IP dash اس ڈی ایسل کے تھوڑ دلوا دوں تو جنابِ علی میں یہ کروں گا کہ میں اپنی اس ویچو مشین کو اس کے نیٹوک کارڈ کو برج کر دوں گا اپنے اس لیپ ٹاپ کے ساتھ یاد دکھیں یہ میرا لیپ ٹاپ ہے جس کے اندر install فانوے والا operating system host operating system ہے جو کہ میرے لیپ ٹاپ کے اندر windows 10 ہے یہ میرا لیپ ٹاپ لیکن یہ جو اندر ویچو مشین ہے جس کے اندر بیسی کری EVE کا NG کا OVA فائل ہے اس کا جو اپنا operating system ہے وہ UBEN 2 ہے ٹھیک ہے اب میں یہ چاروں بیسی کری میری یہ جو ویچو مشین ہے اس کے اندر جو operating system install ہے اس کے لیے جو term use کی جاتی وہ ہوتی ہے guest operating system OS اوکے اب میں یہ چاروں سنے رہی ہو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس مشین کو جو IP ڈیسی بھی کتھو دلواؤں clear تو کیا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ ویچو مشین جو ہے میں اس ویچو مشین کو اس ڈی ایسیل کتھو آئی پی ڈیسی دلواؤں تو میں اپنی اس ویچو مشین کے لینڈ کا اڈاپشن کو اپنی اس ہوسٹ مشین کے ساتھ برج کر دوں گا تو آپ کا اس ویچو مشین کو بھی ڈی ایسیل کے تھو آئی پی ڈیسی مل جائے گا اور وہ ہوگا 192.168.100.4 for example اور ڈیفالٹ گیٹوے 192.168.100.1 ہو جائے گا تو اس طرح سے جب آپ اپنی ویچو مشین کی برج اوپشن یوز کرتے ہیں نیٹ ورک کی تو بیسیکلی آپ اپنی ویچو نیٹ ورک کو اپنے پرڈکشن نیٹ ورک کے ساتھ ایک طرح سے کنیکٹ کر دیتے ہیں transparently اور یہ آپ کا فیزیکل کمپیٹر جو ہے it can communicate with your ویچو نیٹ ویچو کمپیٹر ٹھیک ہے تو یہ option یہاں پہ آپ یوز کریں گے this is called bridge option اور اگر آپ اس کو select کر لیں replicate تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ جو فیزیکل کنیکشن ہے with your laptop اگر یہ disconnect ہو جائے تو ویچو مشین like ونڈوز کے اندر یہ نظر آئے گا آپ کو ویچو مشین کے اندر جو لینڈ کارڈ ہے وہ بھی disconnect نظر آئے گا اور جیسے یہ cable connect ہوگی یہاں پہ بھی connection نظر آ جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس سینیریو یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویچو مشین اور آپ کے production network آپس میں communicate تو کر سکیں لیکن یہ ایک دوسرے کے IP ریسیس کو دیکھ نہ سکیں then آپ کے پاس option ہے آپ net option use کرو گے here it is تو یہاں پہ سینیریو میں آپ کو bridge option use کرنا ہے اور make sure کرو کہ یہ option بھی enabled simple اور اب آپ ok کرتا صرف یہ basic setting آپ نے کرنی ہے آپ ویچو مشین کو یہاں سے play کرو گے اور play کرنے کے بعد ہم اس ویچو مشین کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو access کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جناب آپ کی ویچو مشین جو ہے وہ اس وقت on ہو رہی ہے first time اور first time on ہوتے ہی یہ آپ کو کچھ prompt کرے گی کچھ messages show کرے گی آپ ان messages کو دیکھیں سمجھیں اور پھر اس کو modify بھی کرتے اچھا ایک long pass کے بعد میں دوبارہ continue کر رہا ہوں اچھا یہ چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ اویف مشین کو first time run کریں گے تو takes long time because یہ already مشین بنی ہوئی ہے آپ کے سسٹم کے ساتھ اس نے resources core just کرنا ہے تو اس لیے worried نہیں ہونا ٹھیک ہے یہ most public دو دو سے پانچ منٹ تک بھی لے سکتی تو hold کر لی جگ آپ اچھا آپ چلتے ہیں ویچر مشین آپ کی on ہو گئی اس کا username by default جو cla mood ہے اس کا root ہے اور password یاد رکھیں سسکو میں بھی اور یہاں پہ بھی آپ کو password ٹائپ ہوتا نہیں آئے کیونکہ یہ first time machine login ہو رہی ہے تو لہٰذا آپ کے پاس option ہے کہ you can change your root password root basically honor of the machine ہے جیسے Microsoft میں administrator مالک ہوتا ہے machine کا اسی طرح Linux environment میں root ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ type نہیں ہو رہا نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے ایک دفعہ اس پہ screen پہ آکے click کریں اور eve لکھیں enter کریں repeat کریں اس کو اور enter کر دیں اب آپ اس virtual machine کا کوئی display name بھی رکھنا چاہتے ہیں تو میں eve dash ng رکھا ہے تو میں caps میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں ok کر دیتے dns name رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ok یہ چیز بڑی important ہے اور یہاں پہ ایک point سمجھ لیجئے گا میری یہ virtual machine اس environment کے مطابق یہ جو میں environment بتایا میری یہ virtual machine یہ اس وقت جس پہ میں کام کر رہا نہیں کر سکتے بات ذہن میں رکھ نہیں لہٰذا اس لیے اگر آپ کو ایسا کوئی problem لگتا ہے تو آپ اپنی virtual machine کو static IP بھی دے سکتے لیکن دی ایسی بھی کرتے میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے اندر اس کی configuration کو دوبارہ reset کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو الگ سے ویڈیو بنا کے دے دوں گا اوکے کریں جی اچھا NTP server کی ضرورت نہیں اوکے کر دیں اور direct just اوکے کر دیں نہیں جناب یہ virtual machine جو ہے آپ کی basic setting ہو چکی ہے اور اب virtual machine ready to work ہے اب میں pause کر لیتا ہوں ٹھیک ہے شاید ہو کام میں یہاں لکھ دیتا ہوں 64 ہے اس وقت میری virtual machine کا IP ٹھیک ہے اب یہاں بھی لکھ دیں تاکہ آپ کو یاد رہے گئے لیں جس 64 میں لگ تو اب اس virtual machine کو open کرنے کے لیے آپ google chrome کی ضرورت ہے اچھا میں google chrome اس لیے recommend کر رہا ہوں کہ internet explorer میں کافی زیادہ problems مجھ بھی ہوئی اور یہ بھی recommend کرتے ہیں تو یہاں پہ 192 168 100 64 آپ کی virtual machine کا IP ہے آپ اس کو access کریں یہ آپ گ انوارمنٹ ہے آپ یہاں پہ username جی یو آئی جو ہے یہ جو web کا username وہ admin ہے small میں password eve اور native console پہ آپ لگ ان کر دی پاس ورد اگر آپ save کر لیں تو later ان آپ کے کام آجائے گا ٹھیک ہے اوکی لے جر آپ یہاں تک تھا میرا آپ کے ساتھ ابھی کا سفر virtual machine کے اوپر نے لگ ان کر دیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو close کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اس virtual machine کو vmware کے اندر جا کے یہاں سے آپ اس کو shut down guest operating system بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی virtual machine بند ہو جاتی یہاں تک تھا میرا ابھی کا session کہ virtual machine جو OVA file Eve کی وہ vmware کے اندر کیسے add کریں گے اس کی basic setting اور اس کے بعد اس کو web کے through ہم نے کیسے access کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی practice کریں گے کہیں پر پر problem ہو تو comment کر سکتے ہیں happy learning and keep smiling keep struggling اپنا دیر سے خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ